اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے ایک یوزر کو موبائل نمبر کے ضرور فائر بیس پہ لاغ ان کروا سکتے ہیں اور اس کا اکاؤنٹ وہاں پہ کرسکتے ہیں تو یہ ہم ایزی سٹیپس کے اندر یہ سارا جو پروسیسو وہ سیکھیں گے تو اگر آپ کو نہیں پتا کہ فائر بیس کو کس طرح سے سیٹ اپ کرتے ہیں اور اپنی ایپ کے ساتھ انٹیگریٹ کرواتے ہیں تو وہ آپ اسی پلیلیسٹ کے اندر فرسٹ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے آپ کو یہ سارا آئیڈیا مل جائے گا کہ ہم کس طرح سے یہ سارا پروسیس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ اپنے فائر بیس کونسول پہ جائیں گے اور یہاں پہ آنے کے بعد ہمیں یہ اوثینٹیکیشن پہ جانا ہے اور یہاں پہ ہمیں یہ سائن ان میتھڈ پہ جانا پڑے گا اس کے بعد ہم یہاں پہ یہاں تو آپ یہاں پہ ایڈ نیو پروائیڈر پہ کلک کرو گے اور یہاں پہ آپ کوئی موبائل فون ملے گا تو میں نے اس کو پہلے سے کیا ہوا ہے تو یہاں پہ میر پاس یہ فون آ چکا ہے تو آپ نے اس کو یہاں سے enoble کر لینا ہے اس کو enoble کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ کوئی ٹیسٹنگ نمبر بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں تو جیسے کہ میں نے یہاں پہ یہ رکھا ہے تو اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو یہاں پہ لکھ کے خود سے اس کا کوئی ویریفکیشن کوڈ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے ٹیسٹنگ کرنی ہے تو جس طرح یہ ٹیسٹنگ ساری پروسیس ہوگی اسی طرح جب آپ یہاں پہ ریال نمبر ایٹر کریں گے تو ریال نمبر پہ بھی ای میل سوری ایس میس چلا جائے گا جس پہ اس کا اوٹی پی ہوگا تو جب ہم ٹیسٹنگ نمبر پہ یہاں پہ یوز کریں گے تو وہاں پہ اوٹی پی نہیں چاہے گا ہم کو وہاں پہ خود یہ ایٹر کرنا پڑے گا تو میں نے یہاں پہ ایک ڈیمو جو ہے وہ کریئٹ کر رکھا ہے نمبر تو اس نمبر پہ جب اوٹی پی چلا جائے گا تو میں اس کو 1,2,3,4,5,6 پاس کروں گا تو میں یہاں پہ سارا پروسیس کمپلیٹ کر لوں گا تو اگر آپ یہاں پہ ریال نمبر ایٹر کریں گے اپنی ایپ کے اندر تو آپ کے ریال نمبر پہ ایس ایم ایس چاہے گا جو بھی وہاں پہ اوٹی پی آئے گا آپ کو اس کو اپلیکیشن کے اندر لکھنا پڑے گا تب ہی آپ اس کو لاغ ان کر پائیں گے تو اس کو میں یہاں پہ کینسل کر دیتا ہوں تو ہم نے یہاں پہ اس کو انیبل کر لیا تو اس کے علاوہ آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ فکس کرنی ہے کہ آپ نے اپنے پروڈیکٹ میں جانا ہے اور اس کی سیٹنگز کے اندر آپ کو یہاں پہ ایس ایچ ایٹو بھی پاس کرنا بڑے گا کیونکہ ایس ایچ ایٹو ہم تب ہی پاس کرتے ہیں جب ہم فون آرہنٹیکیشن کو یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ فی الحال ایس ایچ ایٹو پاس کرنے کے لیے ہم اپنے کوڈ میں آئیں گے اور یہاں ٹرمینل میں جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ لکھیں گے سی ڈی اور یہاں پہ ہم انڈرویڈ فولڈر کے اندر ٹرانسفر ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ انڈرویڈ فولڈر کے اندر ہمیں یہ فائل ملتی ہے گریڈل ڈبلیو تو اس کو یوز کرنا ہے تو میں یہاں پہ گریڈل ڈبلیو اور یہاں سپیس اور سائننگ ایس ای ان جی ان ای ان جی اور ریپورٹ کا جو آرہا ہے وہ کپیٹل تو آپ نے اس طرح یہ سارا لکھنا ہے اور یہاں پہ انٹر کر دینا ہے تو یہ ایک سے دو منٹ لے گا سارا پروسیس ہونے میں تو اس کو کمپلیٹ ہونے دیں اس کے بعد آپ کو یہ ساری ویلیوز یہاں پہ مل جائیں گے تو جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایس ایچ ای وان ایس ایچ ایٹو یہ دونوں ہمیں یہاں پہ مل چکے ہیں تو ایس ایچ ایٹو کو میں یہاں سے سیلیکٹ کروں گا اور کوپی کر لوں گا اس کے بعد ہم اپنے پروجیکٹ کی سیٹنگ میں آئیں گے اور یہاں پہ ایڈ فنگرپرنٹ اور یہاں پہ اس کو سیو کروا لیں گے تو یہاں پہ یہ ایڈ ہو چکا ہے تو ابھی ہم اپنے فون ایٹھنٹیکیشن کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کو یہاں سے میں کلوز کر دوں گا تو ابھی ہم یہاں پہ کیا کریں گے آپ یہاں پہ میری یو آئی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو کنٹرولرز ہیں تو ان دونوں کو میں یہ والے دو کنٹرولر پاس کر رہا ہوں اور یہاں پہ یہ بٹن ہے سینڈ.ی پی جس پہ ہم یہاں پہ نمبر اینٹر کریں گے اور یہاں پہ سینڈ.ی پی پہ جب کلک کریں گے تو اس نمبر پہ وہ آٹی پی چلا جائے گا تو جو آٹی پی یہاں پہ ریسیو ہوگا وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے اور لوگ ان پہ کلک کریں گے تو ان دونوں کو وہ میچ کرے گا اور اس کے بعد وہ ہمیں لوگ ان کروا دے گا تو یہاں پہ میں کیا کروں گا ایک ویریبل کریئٹ کر لوں گا آت کا تو یہاں پہ فائر بیس آت اور آت is equal to فائر بیس فائر بیس آت ڈارٹ انسٹینس اس کے بعد ہمیں میتھڈ کو کریئٹ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم آٹی پی کو کسی ویریبل کے اندر سیپ بھی کروائیں گے جو ہم یہاں سے سینڈ کریں گے تو اس کے لیے میں یہاں پہ ایک ویریبل کو کریئٹ کر لوں گا تو اس کو میں کہہ دیتا ہوں آور آٹی پی تو یہ بائی ڈیفالٹ یہاں پہ ایمٹی ہوگا اب یہاں پہ ہم ایک میتھڈ کو کریئٹ کریں گے تو وہ ہوگا جی سینڈ آٹی پی تو یہ اسنگ میتھڈ ہوگا اس کے اندر ہم کیا کریں گے await اور آت ڈارٹ ویریفائے فون نمبر تو یہ کرنے پہ ہمیں یہ کچھ میتھڈ ہیں ان کو پاس کرنا ہے تو سیف کریں گے تو یہاں ویریفکیشن کمپلیٹڈ پہ ہم فون آتھ کریڈنشل کو یوز کریں گے تو یہاں پہ میں لکھ دوں گا فون آتھ کریڈنشل اور اس کے اندر ہم کیا کریں گے کہ جب ہماری یہاں پہ ویریفکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہم await تو اس کے لئے ہمیں یہاں پہ بھی ایک سینگ کرنا پڑے گا اور یہاں پہ آتھ ڈارٹ سائن ان ویریفکیشن ویریفکیشن اور اس کے اندر ہم اپنے آتھ کو پاس کر دیں گے جو ہم یہاں پہ get کر دیں تو اگر یہ سارا پروسیس ہونے میں کوئی ایرر آ جاتا ہے تو ہم ویریفکیشن فیلڈ کے اندر اس کو ہینڈل کریں گے تو میں یہاں پہ فائر بیس ایکسپشن کو یوز کروں گا تو یہاں پہ کچھ بھی کہہ لیتے ہیں فائر بیس آتھ ایکسپشن اور ای اور یہاں پہ ہم اس کو ریٹن کروائیں گے تو فیلحال میں یہاں پہ پرینٹ کروا دیتا ہوں ای ڈارٹ ٹو سٹرنگ کہ جو بھی ایرر آئے گا ہم وہاں پہ دیکھ لیں گے تو یہاں کوڈ سینڈ کے اندر ہم کیا چیز کو یوز کریں گے ہم یہاں پہ سٹرنگ اور انٹ کو یوز کریں گے تو یہاں پہ ہمیں دو چیزیں یوز کرنی ہے تو میں یہاں پہ کر لوں گا پہلی جو ہوگی وہ ہماری سٹرنگ ہوگی تو میں یہاں پہ سٹرنگ اور ویریفکیشن آئی ڈی اور دوسری جو ہوگی وہ انٹ ہے تو میں یہاں پہ یوز کر لوں گا ری سینڈ ٹوکن اور اس کو میں یہاں پہ تو ابھی یہاں پہ یہ ایرر آرہا ہے کہ اس کو نل لیبل بناو تو یہاں پہ نل لیبل بنا دیں گے اس کو تو یہاں پہ ایرر فکس ہو جائے گا تو ابھی اس ویریفکیشن آئیڈی کو ہم نے کسی اور ویریبل کے اندر سیف کروا لینا جب ہم لوگن ہوں گے تو ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی تو میں یہاں پہ ایک اور ویریبل کریئٹ کر لوں گا ویری آئیڈی اس کو کہا دیں گے اور یہاں سے اس کو بھی فیلحال ایمٹی کر دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ اس سی میتھڈ کے اندر ویری آئیڈی اور اس کو ویریفکیشن آئیڈی ڈاٹ ٹو سٹرنگ کر دیں گے تو یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں یہاں پہ کوڈ آٹو ریٹریوب کرنا ہے تو یہاں پہ ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو میں یہاں ویلیو کہہ دیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو ایمٹی کر دیں گے تو اس سب کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنے اس ویریفکیشن فون نمبر کے اندر ایک اور فیلڈ آئیڈ کرنی ہے جو کہ ہماری فون نمبر ہے تو یہ ہم کس طرح سے آئیڈ کروائیں گے یہ ہم پیرامیٹر کے طرح گیٹ کریں گے اور یہاں پہ پاس کر دیں گے تو فون اور یہاں پہ اس کو فون کہا دیں گے تو یہ سارا پروسیس کرنے کے بعد ہمارا یہاں پہ میتھڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ابھی ہم یہاں پہ لاؤگن میتھڈ کو کریں گے تو یہ بھی اسنگ میتھڈ ہوگا تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ ایک ویریفکیشن آئیڈی ہے اور دوسری ایس ایم ایس ہے تو ویریفکیشن آئیڈی ہم اس ویریبل کے اندر سیو کروا رہے تھے تو اسی کو کوپی کر کے یہاں پہ یوز کر لیں گے اور ایس ایم ایس کورڈ ہم یہاں پہ کیا کر رہے تھے جو ہم اس اوٹی پی کے اندر انٹر کریں گے وہ ہی ہم نے وہاں پہ کرنا ہے تو یہاں پہ اپنے اوٹی پی کنٹرولر ڈاٹ ایکس کو یوز کر لیں گے اور سیوز تو اس کے بعد ہم نے لاؤگن ہونا ہے تو وہ ہونے کے لئے ہم اوٹ کو یوز کریں گے اور یہاں پہ اوٹ ڈاٹ سائن ان ویڈ کریڈنشلز اور یہاں پہ اپنے کریڈنشلز کو پاس کر دیں گے سیوز تو یہ سارا پروسیس ہونے میں کچھ ٹائم لگ سکتا ہے اس لئے ہم یہاں پہ اوٹ کو یوز کر رہے ہیں تو اس سارے کو میں یہاں پہ کٹ کر کے ٹرائے کیچ کے اندر پیسٹ کر دوں گا تو ٹرائے بلوک کے اندر اس کو رکھیں گے تاکہ جو بھی سارا پروسیس ہو وہ سارا یہاں پہ ہو جائے تو اس کے بعد ہم یہاں پہ اگر کوئی ایرر آتا ہے تو اس کو ہینڈل کر لیں گے تو پرنٹ ای ڈارٹ ٹو سٹرنگ فیل حال میں یہاں پہ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم چیک کریں گے آن فائر بیس آتھ ایکسپشن تو یہاں پہ ہمارا لوگ ان میتھڈ بھی کریئٹ ہو چکا ہے تو جب ہم یہاں پہ لوگ ان ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو ہوم سکرین پہ نیوگیٹ کروانا ہے تو وہ کرنے کے لئے ہم یہاں پہ نیوگیٹر ڈارٹ پوش اور یہاں پہ مٹیریل پیج راؤٹ اور اس کے اندر میں کونٹیکس کو یوز کروں گا اور یہاں پہ ہم ہوم سکرین پہ نیوگیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو بھی ہم نے کریئٹ کر لی ہے تو ابھی ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ اپنے اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پہ ہم نے وہ والا نمبر انٹر کرنا ہے جو ہم نے وہاں ڈمی کے اندر ایڈ کیا تھا تو اگر آپ چاہیں تو آپ اپنا ریل نمبر بھی یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اپنا ڈمی والے یوز کروں گا تو وہ ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سیم نمبر یہ ہے تو یہ سب کرنے کے بعد میں نے اس سینڈ اوٹی پی کے بٹن پہ اوٹی پی کو سینڈ کرنا ہے تو یہاں اپنے سینڈ اوٹی پی والے بٹن پہ جائیں گے اور یہاں پہ ہم یوز کریں گے اپنا میتھرڈ تو یہاں میں کال کر لوں گا سینڈ اوٹی پی اور اس کے اندر ہم اپنا موبائل کنٹرولر ڈاٹ ٹیکس کو پاس کر دیں گے سیف کریں گے تو ابھی میں یہاں پہ سینڈ کرتا ہوں تو سینڈ کرنے پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ایک پاپ اپ شو ہو رہا ہے تو میں یہاں پہ اس کو جسٹ ونس کر دوں گا تو اس کے بعد یہ ویریفائی کرے گا کہ میں کوئی روبوٹ ہوں یا نہیں اور یہاں پہ یہ واپس سے ہمیں اپنی اپ کے اندر لے آئے گا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اوٹی پی کو انٹر کرنا ہے تو ہم نے یہاں پہ اوٹی پی یوز کیا تھا 123456 تو وہی یہاں پہ یوز کریں گے تو 123456 اور اس کے بعد ہم نے لاغ ان کے بٹن پہ لاغ ان ہونا ہے تو یہاں پہ میں کال کر لوں گا لاغ ان میتھڈ کو سیف کریں گے تو یہاں لاغ ان میتھڈ پہ میں کلک کروں گا تو یہاں پہ یہ پروسیسنگ ہوگی اور یہاں پہ ہم لاغ ان ہو چکے ہیں ہماری جو یوزر آئیڈیو وہ یہاں پہ شو ہو رہی ہے تو یہ چیک کرنے کے لئے کہ ہم نے اپنا سکسیسفولی اکاؤنٹ کریئٹ کر لیا یا نہیں ہم یہاں پہ آئیں گے اوٹھنٹیکیشن کے اندر اور یہاں سے یوزر کے اندر جائیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارا نمبر آ چکا ہے تو یہ ہماری آئیڈی ہے تو یہ وہی آئیڈی ہے جو یہاں پہ لکھی ہے تو ہم نے یہاں پہ سکسیسفولی اپنے فون اوٹھنٹیکیشن کو بھی امپلیمنٹ کر لیا تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو ملتے آپ نیکسٹ ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ